اسلام علیکم ویلکم ٹو این ایڈر برینڈ نیوے لوگ اور بتاؤ تو کیسے آپ لوگ اللہ پاک سے دعا ہے کہ آپ سب لوگ ہمیشہ خیرافیت سے رہیں اور آج کے لوگ جی سٹارٹ ہوتا ہے ہسپٹل سے تقریباً چار پانچ دن سے ہمیں کی طبیعوں بہت زیادہ خراب تھی لیکن الحمدللہ بھی کافی بہتر ہیں اور ہوا کچھ ہی ہوتا ہے کہ ان کو سردی کی وجہ سے فیور ہوتا بار رکھتا تو دیسی یقنی مرغی مٹن بہت چیزیں ہم لوگ پرائے کر چکے لیکن کسی بھی کسی بھی چیز کو کھا کر ہوں کو کچھ بہتر فیل نہیں ہو رہا تھا تو یہ کہ الحمدللہ بھی کافی بہتر ہیں انٹی بائیٹک یوز کی اور پینڈال تو دو تین چار گھنٹے بعد لے ہی رہی تھی الحمدللہ اس کی وجہ سے کافی بہتر ہوئی تو یہ کہ آہستہ آہستہ ڈائیٹ اور میڈیسن کے وجہ سے بھی کافی بہتر ہیں تو تقریباً ٹونٹی فورت کو ایک ٹیسٹ ہوا تھا امی کو پاپر جب ہسپیٹل میں چیک کروایا تھا دو ٹیسٹ رہ گئے تھے جو آج ابھی الحمدللہ جو رپورٹ ہے وہ دے دی ہے بلڈ ان کا لیا اور ایک یورین ٹیسٹ تھا یورین کا جو ٹیسٹ تھا وہ اسی دن آہ یورین جمع کروا دیا تھا دے دیا تھا ان کو لیبورٹری والوں کو اور آج اس کی رپورٹ آگی جو کہ ابھی ڈاکٹر کو باقی جو دو رپورٹس ہیں اس کے ساتھ چیک کر رہے ہیں تو ابھی ہم لوگ یہ جو ہسپیٹل ہے وہ اس سائٹ پہ اسلامباد میں ہے اور یہ جو ابھی جس ہسپیٹل میں میں کھڑا ہوں گی والا یہ ہسپیٹل راول پنڈی میں ہے وہ تو نومل مطلب وہاں پہ چیک اپ صرف اس کا تھا فیور کا تھا یا ان کی جو بار بار دل خراب ہو رہا تھا یہاں پہ پر پر امی کا ہوتا ہے جیسے بی پی ہے شوگر ہے اس کے ساتھ ساتھ باقی جو ان کے ٹیسٹ وغیرہ ہوتے ہیں جو تقریباً منت میں ایک بار لازمی ہوتے ہیں خیر بی پی اور شوگر کی جہاں تک ب بات ہے تو وہ میں گھر میں تقریباً بیلی چیک کرتا ہوں تو الحمدللہ اوکے ہوتا ہے اتنا اشیو نہیں ہوتا لیکن پروپر ٹریٹمنٹ جو ہے یا پروپر چیک اپ ایک منت کے بعد ہوتا ہے اس کے لیے آج ہم اس ہسپیٹل آئے ہیں پہلے ہم اسلامباد والے ہسپیٹل گئے تھے اور ابھی یہاں پہ آئے ہیں تو یہ ہے کہ ابھی یہاں سے واپس اس ہسپیٹل میں جائیں گے رپورٹس لیں گے اور رپورٹس لینے کے بعد دکٹر دیکھتے ہیں کیا کہتا ہے اللہ کرے کے رپورٹس ٹھیک ہے اور بھائی یہ مسئلہ مسائل تو تھے بیچ میں گھر کا کام تھا وہ بھی بیچ میں رہ گیا ہے وہ نہیں کروا پار داری بات تھا اگر میں نے تو ٹھیکا دیا ہے لیکن اگر آپ سر پہ نہ ہو اگر آپ مستی مزدوری کے پاس نہ کھڑے تو وہ کام بالکل ڈھانکانی کرتے ہیں انہیں یہی ہوتا ہے بھائی ہمیں پیسے مل کر جلدی جلدی جیسا تیسا کر کے ختم کریں اس لیے میں نے وہ جو ان کو منع کر دیا فیلال گھر کا کام بیچ میں ہی ہے اور یہ دونوں چیزیں تو ساتھ ساتھ تھیں تو رات کو مجھے بھی پاؤں پہ بہت زیادہ لگے ہوا کچھ نہیں کہ میں گھر کی شیٹنگ کر رہا تھا میٹرس اٹھایا میں نے سامنے جو ہمارا ٹی وی لاؤنچ ہے جیسے اٹھایا تو میرا پاؤں فسل گیا فسلہ اور نیچے جو ہے وہ ایک سی پی یو تھا جو ٹوٹا ہوا تھا وہ پڑا ہوا تھا اس پہ جیسے اچھا جیسے میرا پاؤں فسلہ اس پہ لگا تو پورا اتنا تقریباً کٹ پڑ گیا وہ میں رات کو ہی ویڈیو بنا لیتا ویڈیو میں اس کو ایڈ کرتا لیکن کیونکہ یوٹیوب کی پالیسی ہے کہ اگر آپ کسی کا بلڈ نکل رہا ہے آپ کا ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے اس طرح کی سیچویشن میں آپ ویڈیو نہیں بنا سکتے ہیں اگر ویڈیو اپلوڈ کریں گے تو وہ آپ کو کمیونٹی گرد لینڈ اور جو ان کی جو چیزیں ہیں جو ان کی پالیسیز ہیں وہ آ جائیں گی اس وجہ سے وہ میں نے نہیں کیا کہ بھائی اتنی مشکل سے پہلے ہی سبسکرائبر بہت کم ہے اور اتن ہی مسکل سے چینل تھوڑا رن ہوئے تو یہ نہ ہو کہ اس کی وجہ سے کوئی مسئلہ گر بڑھو تو میں نے سمپل سمپل ابھی میں نے رات کو پسٹ ایڈ باکس گھر پہ رکھا ہو خود ہی میں نے بینڈیج کی اور جب تھوڑا ٹھیک ہوگا پھر میں آپ لوگ کو ضرور پاؤں کا بتاؤں گا کیونکہ ٹھیک ہوگا تو ڈٹ شلیٹ تو نہیں آرہا تو سمپل آپ کو زخم ہی دکھائی دے رہا ہوتا ہے تو وہ تو ابھی سین ایسا ہے کہ سسٹر کو میں ساتھ لے کر آتا ہوں وہ کافی ہلپ کر دیتی ہے کیونکہ ایک جنٹس کی لائن ہوتی ہے اور ایک لیڈیز کی لائن ہوتی ہے اور اگر آپ کے ساتھ لیڈیز ہے تو آپ ان کے ساتھوں تو پھر بھی جنٹس میں جانا پڑتا ہے اور اگر لیڈیز اور لیڈیز ہوں تو پھر وہ لیڈیز والی لائن میں ہی مطلب سائیڈ پہ ہی جاتی ہیں تو لیڈیز والی سائیڈ پہ اتنا رشت نہیں ہوتا ہے اس لیے میں سسٹر کو ساتھ لاتا ہوں کبھی کبھی جب وہ فری اور بھی انویسٹیز میں اب تو ویسے بھی اسلامباد میں لاک ڈاؤن ہے اور لاک ڈاؤن سے یاد ہے بھئی میں آپ کو دکھاتا ہوں بھائی بندہ نہ بندے کی ذات اس طرح ہے جیسے چھوٹی اید یا بڑی اید ہوتی ہے تو لوگ اپنے اپنے گاؤں چلے جاتے ہیں کیونکہ اسلامباد میں زیادہ لوگ گورنمنٹ جوب کے لیے آئے ہوتے ہیں اور زیادہ تر باہر کے ہیں پنجاب والی سائٹ سے ہیں یا باکی سندھ والی سائٹ پہ ہیں یا کے پی کے والی سائٹ پہ ہیں وہاں کے لوگ ہیں یہاں ایسے سنسان ہو جاتا ہے تو آج سیم وہی منظر تھا تو گاڑی بھی پارکنگ میں لگا دیا ہے تو بس ابھی ویٹ کرتا ہوں اور جوس پینے کا بہت دل کر رہا ہے ناشتہ جو ہے ہم نے باہر سے کیا تھا چنے اور نام کھائے تھے ایک تو میں بھول جاتا ہوں کہ بھائی میں ویلوگر بن گیا ہوں تو بکھانا ہوتا ہے یہ سب چیزیں وہ بھول جاتا ہوں بعد میں جب کھانا کھا لیتا ہوں ناشتہ ہو جاتا ہے جو چیز ہو جاتی وہ مجھے یاد مجھے تو یاد ہی نہیں رہی ویلوگ بنانا تھا اور یہ ویلوگ میں ایڈ کرنی تھی یہ ویڈیا تو خیر یہ چیزیں تو ساسا لگی رہتے ہیں تو ابھی چلتے ہیں یاد امی جان کو لے کر اس ہسپٹل وہاں سے ٹیسٹ رپورٹ لیتے ہیں اور رستے میں دیکھیں گے کوئی جوس والا ہوا تو وہ پیتے ہیں پھر انشاءاللہ آپ سے ملتے ہیں اس ہسپٹل میں دعا میں یاد رکھیں تو یاد میں ایسی گاڑی میں بیٹھا ہوا تھا ادھر ادھر دیکھ رہا تھا موائل کے ساتھ گیم کر رہا تھا تو مجھے سامنے یہ امرود کی ریڈی نظر آئی تو مجھے فروٹ شروع سے ہی بہت پسند ہے جب میں بچپن میں ہی تھا تو میں نے کہا تازہ امرود ہے تو کیوں نہ کھائے جائیں اور جب میں نے اس سے لیا مطبع ایک بائٹ لی تو بالکل جو ہے نا ان کا ذائقہ اتنا مزئی کا نہیں تھا کسی فارم ہاؤس کے تھے اور فارم ہاؤس کی بھی میرا خلال ہے ان پر سپری وغیرہ کر کے پتہ نہیں کیا چکر تھا بالکل ذائقہ نہیں تھا تو اس کے بعد جب امی آئی تو امی کو بھی میں نے کہا امی کہتی خیر ہے لے ہو چیک کرتے ہیں میری ایک عادت ہے کہ جیسے خربوزے کا ہوتا ہے تربوز کا ہوتا ہے کوئی بھی فروٹ ہے کھٹا ہو میٹھا ہو بس میں کھا لیتا ہوں مطبع ٹیسٹ پہ اتنا نہیں جاتا یہ ہوتا ہے کہ اٹ لیسٹ اس کی جو غزائیت اس کی طاقت ہے تو وہ تو انسان کی بوڈی میں ہو تو یار امی جان کی جو آئی ڈی کارڈ کی سلپ تھی وہ لوس ہو گئی تھی تو لوس ہونے کے وقت کچھ پتہ نہیں چاہ رہا تھا کہ آئی ڈی کارڈ ہم ہمیں کیسے ملے گا لیکن یہ ہے کہ الحمدلہ میں آج آیا ان کو پاپر میں نے اپنا آئی ڈی کارڈ دیا اپنا آئی ڈی کارڈ دینے کے بعد انہوں میں جب چیک کیا تو ایزلی جو آئی ڈی کارڈ مل گیا تو آئی ڈی کارڈ لینے کے بعد اب ہم سیدھا جا رہے ہیں ہسپیٹل تو یہ مجھے بہت فکر ہوتی ہے کیونکہ میں پہلے ایک دو بار آ چکا ہوں رج تھا تو میں بھاگ جاتا ہوں اس بار میں نے پکا ارادہ کیا اس بار تو لیک کر رہی جانگا تو الحمدلاللہ کہ آئی ڈی کارڈ مل گیا جو کہ میرے پاہ سب گنایا مل گیا اچھا جی تو 24 کو جب ہم ہسپیٹل آئے تو ڈاکٹر نے یہ میڈیسن رکمنٹ کی اچھا جی تو سین یہ ہوا کہ 24 کو جب میں ماما کو ہسپیٹل لے کے آیا آپ ٹائم بھی دے سکتے ہو ڈیڈ بھی تو یہ میڈیسن ڈاکٹر نے لے کے دی اس کے بعد جو ہے تین ٹیسٹ ہوئے ٹیس میں یہ والا تھا جو آرے ٹیسٹ اچھا جی الحمدللہ یہ ٹیسٹ بھی کلیر آیا اس کی رپورٹ آج ہی ملی ہے اچھا اس دن ہو گیا تھا لیکن ہم لوگ انہیں آج لی ہے اور یہ جی آج ملی ہے یہ دوسرا ٹیسٹ تھا اور یہ تیسرا ٹیسٹ تھا جی ملیریہ کا جو کہ بالکل نل آیا ہے الحمدللہ سارے ٹیسٹ کلیر آئے ہیں الحمدللہ اللہ پاکہ شکر ہے کہ امی جان کے جو ٹیسٹ ہیں وہ سارے کلیر آئے ہیں اور کوئی بھی مسئلہ نہیں آیا صرف یہ کہ ان کو میرا خیال سے موسم چینج ہو رہا ہے اسلامباد میں ایسا ہوتا ہے کہ آپ کو پتہ نہیں چلتا بلکہ ویدر کا پتہ نہیں چلتا ہمیں کہ کسی دن بارش ہوتی ہے کسی دن دھوپ نکل آتی ہے بارش ہو رہی ہوتی ہے تو دھوپ بھی ساتھ نکل آتی ہے دھوپ ہوتی ہے تو اقدم سے بارش ہو جاتی ہے اس وجہ سے موسم چلو ذرا ٹائم لے کر بدلے پھر تو سمجھ آ جاتی ہے لیکن یہاں بہار خیزہ موسم جب سردیوں سے بہار آتی ہے سردیاں ختم ہو رہی ہوتی ہیں ویلٹر کا سیزن آف ہو رہا تھا تو پتہ نہیں چلتا اس وجہ سے شاید امی میری امی جان کو سٹھنڈ لگی اور بخار ہو گیا اور وہ چاہی نہیں رہا تو ابھی کافی بہتر ہے ٹیسٹ تینوں ٹیسٹ میں نے آپ کو دکھا ہے وہ بھی کلیر آئے ہیں اب میں امی کو کہہ رہا ہوں کہ ہم کہیں پارٹی شاڑی کرتے ہیں کسی اچھی سی جگہ پہ ریسٹرن میں جاتے ہیں کھانا کھاتے ہیں لیکن وہ کہہ رہی ہیں کہ نئی گھر جاتے ہیں صرف جوس لیتے ہیں کیونکہ ابھی اور گھر پہ بہت کام ہے اور کچھ سامان لینے ہیں گھر کا وہ بھی لینے ہیں ان کو جیسے وہ ٹھیک ہوتی ہیں ان کو گھر کی فکر جو ہے نا دوبارہ سے لاک ہو جاتی ہے تو اب اچھا جی رات کو یہ سین ہوا کہ ایک تو امی امی جان کی میری طبیعت خراب تھی اس وجہ سے چار پانچ دن سے بہت اپسٹ تھا اور بہت زیادہ کام تھا اسی وجہ سے گھر کا جو کام چاہ رہا تھا وہ بھی رکوا دیا اور بڑے مسئلے مسائل ہو گئے لیکن یہ کہ اس کی دیکھ بھال کے لیے میں وہیں پہ سوتا ہوں اور مسئلہ نہ ہو کافی سامان ہر چیز وہیں پڑی ہوئی ہے تو اس لیے مچھر بھی کیونکہ جیسے موسم بہار یہاں پہ آتا ہے تو مچھر کی آمد آمد ہوتی ہے پولوں کے ساتھ ساتھ جو ہے اتنی خوبصورتی جہاں میں دیکھنے کو ملتی ہے وہاں پہ مچھر تو آتے ہی آتے ہیں تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں جی یہ مچھر نے کاتا ہے جی یہاں پہ بالکل آپ دیکھ لیں یہ بالکل یہاں پہ کاتا ہے اب یہاں پہ کاتنے کا پتہ نہیں اس کو کیا شوق تھا اس کی وجہ سے اچھا مسئلہ یہ نہیں ہے کہ اس نے کاتا ہے یہاں پہ کہ یہ اور کاتا تو زیادہ بہتر تھا اس کی وجہ سے پورا جو میرا جو ماؤٹ ہے اندر سے عجیب سا اس کا ٹیسٹ ہوا ہے میں کوئی بھی چیز کھاتا ہوں تو اور یہ ہے کہ ایسے جو نیچے والا جو میرے لپس پورا ایسے لٹک گیا ہے کیمرے میں تو اتنا لٹکا اور نظر نہیں آرہا لیکن جب آپ غور سے دیکھیں تو یہ والی سائیڈ ایسے لگتی ہے کہ میں نے کوئی سرجری کروای ہے یا کوئی کچھ نہ کچھ یا کچھ نہ کچھ ٹریٹمنٹ کروایا ہے لیکن ایسا بلکل بھی نہیں تھا مچھروں سے جتنا بھی بھاگا جائے موسم بھار میں وہ پھر بھی آپ کے پیچھے پیچھے آتے ہیں اور ابھی تو الحمدللہ ڈنگی شنگی کا خطرہ ہوتا ہے باقی یہ کہ میں بہت اتیاد کرتا ہوں ساتھ میں یہ گھر پہ موٹین وغیرہ بھی ہے سپری بھی میں ایک بر کروا تو جیسے یہ سردیوں کا سیزن جو آف ہوتا ہے لیکن اس کے باوجود بھی مچھروں سے جان چھوڑنا بہت مشکل ہے اور اس نے کاٹا بھی ایسی جگہ پہ ہے مجھتی ہنسی آرتی کہ اس کو شاید مجھ سے پیار تو نہیں کہیں ہو گیا جس جوکنگ یار جیک کر سکتے ہیں پورا اتنا پین ہو رہا ہے کسی اور جگہ بوڈی کے پارٹ پہ ہوتا تو چلتا ہے خیار ہے لیکن یہاں پتہ نہیں پین جو ہو رہا ہے اور جو ٹیسٹ چینج ہو رہا ہے اس وجہ سے بہت عجیب سی طبیعت فیل ہو رہی ہے اللہ پاک نے اتنا حوصلہ دیا کچھ بھی ہو جائے فیور ہو کچھ کٹ سٹ اللہ نہ کرے لگے یا کچھ مسئلہ ہو تو میں اتنا گھور آتا ہوں اللہ نے بہت حوصلہ دیا اچھا میں نے آپ لوگ کو بتایا تھا کہ ہم لوگ گاڑی میں بیٹھ کے ڈیسائیڈ کریں گے کہ ہمیں پارٹی کرنی چاہیے یا نہیں کرنی چاہیے یا کہاں جانا چاہیے لیکن امی کہہ رہی کہ یہ کچنار کے درخت سے تم اگر یہ کچنار توڑ لو تو وہ ہی ہماری پارٹی ہے لیکن یار ایسا سین نہیں ہے کیونکہ یہ ہسپٹل ہے اور ہسپٹل میں درخت کی اوپر تو میں چڑ جاؤں گا لیکن کوئی مسئلہ نہ ہو جائے تو بہت اکڑ لگتا ہے سامنے لوگ بھی کھڑے ہیں ہاں میں دیکھوں گا کہ اگر کہیں اور کوئی درخت ہو اس طرح کا تو اس سے توڑنے کی کوشش کروں گا لیکن یہاں سے بلکل بھی نہیں کیونکہ ہوتا کچھ نہیں ہے سکیوڑی والے کیا کہیں گے زیزہ لیکن ایک محلزب شہری ہونے کے ناتے اچھا نہیں لگتا ایک روکے کہتے ہیں مجھے ایک ورڈ یاد نہیں آرہا وہ یوز اکثر کیا جاتا ہے میں کرتا دیوں تو تہذیب تہذیب کے دائرے میں رہ کر کام کرنے چاہے تو یہ کام تہذیب سے باہر ہو جائے گا تو کہیں دیکھتا ہوں اور کسی جگہ پہ اگر درخت ملا تو ضرور ضرور میں اوپر چڑھ کے ٹرائے کرنے یہ پارٹی شاٹی کا سین آف ہے صرف جوز پہ گزارا چل رہا ہے اور ان جوز ہے یہ ابھی تازہ بنوایا ہے اس کے ساتھ بسکٹ ہیں تو یہ دو چیزیں کھا کر گزارا کرنا فیلیل کیونکہ کام بہت زیادہ ہے اور ابھی ہمیں جانے کے بڑی لمبی سی لسٹ پکڑائی ہے جو کہ گھر کی چیزیں لینی ہے اور سیٹنگ شیٹنگ بھی کرنی ہے کافی گروسری وغیرہ بھی لینی ہے اس کے بعد کچھ ڈیکوریشن کی چیزیں لینی ہے اور وہ انشاءاللہ آپ کو میں بتاؤں گا نیکس ویلوگ میں تو ابھی ہم جا رہے ہیں منڈی مور سبزی منڈی جس کو کہتے ہیں آئی ٹین ون کے پاس ہے وہاں سے ہم لوگوں نے کچھنار لینے ہے پھر ہم لوگ جائیں گے سٹلر ٹاؤن وہاں سے بیف مٹن دیسی مرگی جو بھی ہم لوگوں نے چکند یا گوشت لینا ہوتا ہے وہ ہم وہاں سے لیتے ہیں مرگی جو ہے جو بریلر ہے وہ کہیں سے بھی لیلیتے ہیں لیکن یہ سارے گوشت ہم وہیں صحیح لیتے ہیں کہیں اور سے مزا نہیں دیتا اچھا جی تو منڈی مور کا پروگرام ہو گیا کینسل کچھنار بعد ملیں گے بہت زیادہ اس سائٹ پر رشتہ بھی ہم آئے ہیں ڈومنوز پر پیزا لینے پیزا آرڈر کی ہے امی اور سسٹر کو بھوک لگ رہی تو اور مجھے بھی اچھا جی پیزا آرڈر کرنے کے ساتھ کوکونٹ آئل لیا بال بہت زیادہ رف ہو رہے تھے اور اور پھر واپس آیا میڈیکل سٹوری مجھے یاد ہے امی کی پیسٹ لینی لیکن وہ پیسٹ ملی نہیں تو صرف کوکونٹ آئل لے کر ہی ہم واپس جا رہے ہیں اچھا جی بیکری پہ آیا جی بیکری سے مجھے یہ لینی تھی پیسٹیز لینی تھی جو کہ مجھے بہت زیادہ پسند ہے اور امی جان کے لیے اور بھانجیوں کے لیے اور بڑی سسٹر کے لیے پیسٹیز لینے ہیں اور پیسٹیز یہ جو بیکری ہے تہزیب بیکری ہے مجھے تہزیب بیکری کی جو چیزیں بہت بہت زیادہ پسند ہیں پہلے اس کا نام راہت بیکر تھا لیکن اب انہوں نے تہزیب کر دیا تو اس کی ہر چیز مزے کی ہوتی ہے سٹنگ اور ریڈ بل میں بہت زیادہ پیتا ہوں چیزیں مجھے کھانے کے لیے چاہیی تھی کچھ گھر والوں کے لیے اور یہ پیزا اس کے ساتھ جو پیسٹریز لینے سٹنگ میلو شائلو مائلو اور سٹنگ میرا فیورٹ ہے ریڈ بول ان کے پاس تھا نہیں تو وہ نہیں لیا تو ڈومنس اور پیزا بھی لے لیا ساری چیزیں لے کر اب سیدھا گاڑی میں چلتے ہیں کیونکہ جو امی جان ان کو بھوک بہت زیادہ لگ رہی ہے تو گھر والے جو ساتھ ہوتے اس کیلئے کاتے وقت دکھانا طرح مشکل ہوتا ہے لیکن یہ ہے کہ آپ لوگ رہے دیکھ لیا کیا کیا چیزیں لیا وہ ساری آپ لو کے سامنے ہی ہیں اور اسی طرح بوج مستی سے چاہتا رہ در لائف اچھا جی تو سرسٹر نے کہا کہ مجھے آئس کم کھانی ہے تو مجھے دو تین آئس کم پکڑنی ہے اس میں بول رہا ہے یہ نبیل تو یار یہ جو ساری پارٹی ہے یہ امی جان کے ٹھیک ہونے کی خوشی میں ہے پیزا ہم لوگوں نے لیا اور مائلو ستنگ اور جس جس کو جو پرنگ پہنی تھی میں امی اور چھوٹی سسٹر ہیں اور باقی بھانجی اور سسٹر کے لیے جو پینسٹریز پیکک کی اور باقی کچھ بریڈ اور جو جو چھو چاہیے وہ لے لیا پیزا ابھی گاڑی میں کھائیں گے اور کافی ملارز والا پیزا کیا وہ پانپلٹ یار ہوا میں اڑ گیا نہیں تو میں آپ کو بتاتا کہ ہم نے کون سا پیزا کروا ہے تو خیر کوئی بات نہیں اور ابھی پیزا کے بعد امی نے کہا کہ ایشکیم کھانے ہی تو رہے ایشکیم لے رہی میرا اتنا دل نہیں تھا تو میں نے نہیں لی یہ امور کا بکٹ ہے یہ ہائکو ہے اور یہ والز ہے نہیں 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 یہ اچھا میں نے در سے نکال دی در سے لو اوپن کرو ذرا اوپن کرو نہیں پڑی کورنیٹو چیک کرو کمی پڑی ہے کورنیٹو یہ تو پڑی نہیں ہے نہیں نہیں زیادہ فرینا ہو یہ کتا رکھو یہ ادھر سرک ہے کہ مطلب بس نہیں ہے نا چل چل ہی گیا اوکی 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 جان تو یار آپ لوگ بھی اتیاد کیا کریں ابھی آتے ہو اتنا خراب قسم کے ایکسیڈنٹ ہوئے وہ ایکسیڈنٹ کی ویڈیوز تو میرے پاس ہیں لیکن وہ دکھا نہیں سکتے کوئی یوٹیوب کی پولیسی ہے تو بہت اتیاد سے ڈرائب کیا کریں خاص طور پر ڈیمپر یا ٹرکس ہوتے ہیں ان سے اتیاد کیا کریں تو آج کی ویڈوگ میں آپ کا میرا سفر بس یہی تک تھا انشاءاللہ نیکس ویڈوگ میں پھر ملتے ہیں تب تک کیلئے اللہ حافظ اللہ نے کی بات پلیس چینل کو ضرور سبسکرائب کرتے ہیں اور بہت مزے مزے کے ویڈوگ جو ہیں وہ آنے والے ہیں تو اگر سبسکرائب کریں گے تو آپ کو بہت کچھ اچھا مزے کا دیکھنے کا ملے گا انشاءاللہ نیکس ویڈوگ میں پھر ملتے ہیں اللہ حافظ اللہ نکہ بائی بائی